اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وداود شوگر یعنی شوگر فری ملک شیک کیسے بنے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو عدد آم اس کے بعد جو مہین چیز ہے آم کٹنے کے لیے میں چھوڑی چاہیے اور ملک شیک میں جو ڈالنے کے لیے ملک ہوگا یعنی کہ دودھ ہوگا وہ آپ کوئی بھی برینڈ کا لیکوڈ ملک لے سکتے ہیں پاورٹر والے دودھ سے ملک شیک اچھا نہیں منتا اس لیے آپ لیکوڈ ملک یوز کریے گا سب سے پہلے آپ آموں کو اچھی طرح دھولیں آم دھولنے کے بعد ان کا چھلکہ بھاریک بری اتاریں تاکہ جو آم ہے وہ چھلکے کے ساتھ نہ اتریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آم آپ کا بچ جائے چھلکے کے ساتھ جا کے نقصان ہوگا اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے پہلا جو آم ہوگا اس کو بھاریک بری کاٹ لیں بھاریک بری کاٹ کے آپ گرینڈر میں ڈال لیں گے اس کے بعد جب دوسرے آم کا چھلکہ اتاریں گے تو اس کو بھاری کاٹنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ گرینڈر ہے وہ بادام بغیرہ سب کچھ کار لیتا ہے تو آم بھی کار ہی لے گا اس کے بعد آپ اس میں دودھ انٹر کریں گے آپ کو جاد رہے کہ ہم نے اسے شوگر فری بنانا ہے تو اس میں کوئی چینی وغیرہ شامل نہیں کر رہے آم کی اپنی جو مٹھاس ہوتی ہے ہم اسی پر اکتفا کریں گے ابھی اس میں سارا دودھ ہم نے نہیں ڈالا ہم دو گلاس بنا رہے ہیں تو ہم نے کم سے کم اس میں ایک گلاس دودھ ڈالا ہے ابھی اس کو ہم گرینڈر کو چھتا کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے ابھی آپ کے سمجھ سے گرینڈر چل رہا ہے اس کے آواز نہیں آئی کیونکہ آواز میں نے بند کی ہوئی اپنی جوڈیو میں آپ کو آواز گرینڈر چل رہا تھا جب یہ اچھی طرح پر اپر مکس ہو جائے اس کی تو پلک سے وہ بھی نظر نہ آئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے میں سے کم رہا تھا ابھی جب آپ پر اپر مکس ہو جائے اس میں آپ باقی دودھ مکس کر کے ان کو دوبارہ ہمارے پاس دو گلاس سے دونوں کا کلڈر چینج ہے آپ کوشش کریں کہ ان کو دونوں کو سیم کلڈر والے گلاس میں شامل کریں جی امر بھائی بہت مزہ جی بہت زبادست موسیقی